جو آپ کو عدیقار ملے ہیں ان دونوں میں کتنی سمانتہ ہیں کتنی بھنیتہ ہیں اور ان کا ہمارے جیوان میں کیا رول ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کے ناتے اس جو ہماری ڈیوٹیز ہیں جو ہمارے عدیقار ہیں ان کا کیا رول ہے اور ان رول سے یا ان عدیقاروں سے ہمیں کیا کیا ملا ہے اور کیا کیا ملنا چاہیے اور ہمیں آخر کار ہم مطلب اس ڈیوٹی کو فالو کر رہے ہیں ہمیں پروپر عدیقار مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں یہ سب چیزیں ہیں اس پورے کا پورے ایڈیٹوریل میں لکھنے کا قارن کیا ہے رائٹر کا کہ آخر کار اس نے اس چیز کو ابھی کیوں لکھا تو اس کا سیدھا سا ریجن ہے کہ ابھی پرائم منسٹر موڈی نے ریسنٹلی ہی ایک اپنے لیکچر میں یہ چیز کہی کہ آپ نہ عدیقاروں کی تو بات کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ڈیوٹی کی بات بھی کرنا چاہیے کہ جو آپ کے کرتب ہیں وہ بھی آپ اچھی طرح سے فلفل کریں تو یہ انہوں نے پورا کا پورا لوگوں کے سامنے یا بھارت کی جنتہ کے سامنے یہ چیز کہی ہمارے جو برطمان پرائم منسٹر ہیں تو انہی سب ہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے رائٹر نے ان چیزوں کو یہاں پر دکھایا ہے کہ کیسے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رائٹ کا کیا مہتف ہے اور کیسے وہ رائٹ ڈیموکریسی کو فلفل کرتے ہیں اور اس میں کرتب یہ جو ہے وہ کیسے اپنا رول ادا کرتے ہیں تو انہی سب چیزوں کے آس پاس ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کیا ہوگا گھومے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز اٹھ دا سبسکرائب بٹن اور آلسو جوائن در ٹیلیگرام گروپ جو کی آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں تا ایوالیوشن آف ڈیموکریٹک ہاں وہاں ٹیلیگرام گروپ پہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ اگر پرسنل ہی جائیں تو آپ وہاں بھی جا کے اس کی جو میں پیڈی ایف ہے وہاں پہ سیئر کر دیتا ہوں تو آپ وہاں پہ پرسنل ہی جا کے بھی اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں تو جو ایوالیوشن آف ڈیموکریٹک سوسائیٹی اس سینٹر اراؤن ڈا ایکسپینشن آف رائٹ سیبل پولٹیکل ایکونومک اینڈ کلچول لیڈنگ ٹو دا ایمپاورمنٹ آف ڈا پیوپل تو جو ایوالیوشن ہوگا ہے کس کا لوگ تنترہتمک سماج کا وہ کس کے چاروں طرف گھومتا ہے کی آپ کے ادھکاروں کا ایکسپینشن ہو آپ کے ادھکاروں کو بڑھا با ملے کن کن چیزوں میں سیبل ہو گئے راجنیتک ہو گئے آرٹھیک روپ کے جو ادھکار ہو گئے اس میں کلچول لسانسکرتک ادھکار ہو گئے اور لیڈنگ ٹو ایمپاورمنٹ پیوپل اور ایسے کیا ہو کہ جو پیوپل ہیں وہ کیا ہو لیڈ کریں یا جو اپنے چھتر میں ہیں وہ آنگے بڑھیں تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں ایوالیوشن ہے کہ ڈیموکراتک سوسائیٹی میں ان سب چیزوں کو محتوی دیا جاتا ہو دھیرہ دھیرہ انہیں چیزوں کے قارن جو ہمارا لوگ تنترہتمک برطمان ہم سماج دیکھ رہے ہیں اس کا کیا ہوگا بکاس ہوگا آگے کیا بول رہے ہیں یہ دیموکراتک نیسن ریسپیکٹ انڈیویڈیویڈال اینڈ گروپ گروپ رائٹس فور مورل اینڈ انشٹرمنٹل ریزن تو یہاں پہ جو دیموکراتک نیسن ہے یا جو راشت ہے یا جو دیس ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو انڈیویڈیویڈیویل ہے ملدب ایک پرٹیکولار آدمی ہے یا گروپ آف پرسن ہے کوئی جاتی گروپ ہو گیا ساماجک گروپ ہو گیا یا ایک کرمے کے آدھار پر گروپ بن گیا ان کے جو ادھکار ہیں ان کی وہ کیا کرتے ہیں رکچہ کرتے ہیں یا ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ ان کے رائٹ نیتک بھی ہو سکتے ہیں مورل بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ مورل کے ساتھ کچھ سہائق وہ بھی ہو سکتے ہیں انشٹرمنٹل بھی ہو سکتے ہیں کئی معاملوں کے ادھکار ہو سکتے ہیں لیکن ایک جو لوگتنثراتمک راشت ہے وہ ان سبھی چیزوں کو کیا کرتا ہے فلفل کرتا ہے اور ان کی رسپیکٹ کرتا ہے duties both legal and moral are cherished in order to reinforce those right اب duties کیا کہلاتی ہیں آپ کے جو کرتب ہیں مطلب جو آپ کو کرنا چاہیے عدیکار جو آپ کو سمبینانک روح سے جو عدیکار ملے ہیں وہ آپ کے عدیکار ہیں اور duties جو آپ کو اپنے من سے کرنی ہیں وہ آپ کی duties ہیں تو یہاں پر ان کو یہی کہنا ہے duties both legal and moral are cherished in order to reinforce those rights تو یہاں پر جو عدیکار ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے آپ کی جو duties ہیں وہ کہیں نہ کہیں کام کرتی ہیں کہ ان عدیکاروں کو بنائے رکھیں وہ آپ کو عدیکار پروپر ملتے رہے کیونکہ اگر آپ نے اپنی duty فلفل نہیں کی معلوم آپ کسی گورنمنٹ نے کچھ rules regulation بنا دیئے کہ بھائی آپ کو یہ ایک سامانی ساودھارن لے لیے جیسے آج کل ایک صفائی عویان چل رہا ہے تو آپ نے اپنے local bodies کا یا جو بھی ہے نیم آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے اگر روڈ پر کچھڑا پھے گا تو آپ کو اتنا فائن دینا پڑے گا تو آپ کی duty کیا ہوئی کہ آپ کو وہاں پر کچھڑا نہیں فیکنا ہے لیکن اگر آپ نے وہاں پر کچھڑا فیکا تو آپ کی کہیں نہ کہیں جو عدیکار ہیں آجادی سے گھومنے کا یا جو آجادی سے پیسے خرچ کرنے کا وہ کچھ معینوں میں کیوں compromise ہوگا کیونکہ پھر آپ کو اس کا چالان دینا پڑے گا جو کہ آپ نہیں چاہتے تو یہ بھی ایک simple سا ایک ادھاران ہے اس کے طرح تحت جو آپ کو عدیکار ملا ہے کہ آپ روڈ پر تو گھوم سکتے ہیں لیکن وہاں پر کچھڑا نہیں فیلا سکتے تو ان دونوں میں جو انتر ہے وہ آپ سمجھ پا رہے ہوگے کیوں ایک کرتب یہی آپ کے عدیکار کا کارن بنتا ہے آپ کو جو عدیکار ملے ہیں ان عدیکاروں کو proper وہ ملتے رہے اس کے لئے آپ کا کرتب یہی اس چیز کو فلپل کرتا ہے آگے کیا بول رہے ہیں تو یہاں پر ان کا یہی ہے کہ جو ہمارے انڈیبیجل وہ ہیں یا جو کرتب ہیں یا جو بادیتہ ہیں وہ کیا کرتی ہیں کلیکٹب روپ سے ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں مطلب رائٹ آپ کے کرتبیوں کو بچاتے ہیں کرتب آپ کے رائٹ کو بچاتے ہیں رائٹ آپ کے کرتبیوں کو فلپل کرتے ہیں کرتب آپ کے رائٹوں کو فلپل کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں جیسے کی ایک ادھارنے کے طور پر دیکھا جائے تو آپ کی جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ کیسے آتی ہے آپ کی آجادی سے ہی جیسے مال لو ایک چھوٹا سا ادھارنے جیسے آپ کو کوئی کام دیا اور اس میں آپ کو اگر آجاد ہی نہیں دی بول دیا کہ نہیں آپ کو ان کے انسٹرکشن پر یہ کام کرنا ہے تو اس میں آپ پورے آجاد نہیں ہو اور جب پورے آجاد نہیں ہو تو آپ کو اس کام کی پرٹیکل رسپونسبلیٹی لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے سامنے والے کو بولا کہ آپ جو بھی نرنائے لینا ہے آپ خود لو اور یہ کہاں میں کام کر کے دو تو پھر ایسے میں کیا ہو جاتا اس پرٹیکل پرسن کی جو آجادی ہے وہی اس کی رسپونسبلیٹی بنتی ہے یا اس کو رسپونسبل بناتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ادھاران ہے جسے آپ رسپونسبلیٹی اور فریڈم کے مائنے میں سمجھ سکتے ہو کہ کیوں رسپونسبلیٹی آجادی کے تہت ہی آتی ہے آگے کیا بول رہے ہیں پرائیم منسٹر نرنمو دی sought to suggest پرائیم منسٹر نرنمو دی پرائیم منسٹر نرنمو دی تو انہوں نے جو پرائیم منسٹر موڈی نے کہا کہ یہاں پہ رائٹ اور ڈیوٹیز میں بڑا بیرودہ بات ہے لوگ رائٹ کی تو بات کرتے ہیں لیکن ان کے جو کرتب بھی ہیں ان کو وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں یا ان کو وہ فلفل نہیں کرتے ہیں یا ان کا پالن نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر ان کا کہنا ہے جو رائٹر ہیں کہ ان کی جو سپیس تھی پرائیم منسٹر موڈی کی کہ بھائی آپ رائٹ تو ٹھیک ہے مانگو اچھی بات ہے لیکن اپنا زیادہ سے زیادہ سمائے کرتب بھی پہ دھیان دو تو وہ ایسے پہلے ہندو بادینی تا نہیں ہے ہندو بادینوں نے اس لیے کہا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہو برطمان گورنمنٹ کو ایک ہندو بادی کی طرح پروڈیکٹ کیا جاتا ہے یا وہ سائد گورنمنٹ بھی خود چاہتی ہے کہ وہ اس حساب سے پروڈیکٹ ہو وہ الگ میٹر ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایسے کئی اور ہندو بادی نیتا ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب ہندو کے حساب سے ان کی جو گراؤنڈ ہے وہ بناتے ہیں اور اس میں وہ آدھکاروں کی بجائے کرتبیوں پر زیادہ جوڑ دیتے ہیں اور یہی انہوں نے پرائم منسٹر موڈی نا بھی اس کیس میں کیا سروس اور سیکریفائیز اوپ نیملیس اینڈ فیسلیس نیسن ویلڈرز ایف فارم دا ویڈ روک اوپ دا موڈرن انڈیان ریپبلک اب یہاں پر جو سروس ہے جو ان کی سیبہ دی جو بڑے بڑے کرانتی کاریوں بڑے بڑے جنہوں نے جن کا ہم نام بھی نہیں جانتے جن کا ہم فیس بھی نہیں جانتے انہوں نے اپنی بھومی کا آدھا کی ہے جو بڑے کران ہم انڈیان ریپبلک یا گڑتنت بھارت کو دیکھ رہے ہیں بڑے کران میں تو یہ ان کے جن کا فیس ہم نہیں جانتے ان کے بلیدانوں کا پرنام سروپ ہے جو ہمیں بڑے کران بھارت دکھائی دے رہا ہے بٹ دیئر سیکریفائیز ور انڈیڈ فور رائٹ ڈگنیٹی ڈاٹونومی لیکن یہ بات تو پکھی ہے کہ ان کے جو جو سیکریفائیز کیے ان فیس لیس نیم لیس لوگوں نے ان کا یہ کیا تھا کہ ان کی جو فائٹنگ تھی وہ کس چیز کے لیے تھی ڈگنیٹی کے لیے تھی آٹونومی کے لیے تھی اور ان کو پروپر آدھکار ملے اس چیز کے لیے تھی آٹونومی مطلب خود کی اکچھا سے آپ جو چاہو وہ کر پاؤ ڈگنیٹی مطلب آپ کو گورب ملے اور رائٹ مطلب آپ کو آدھکار ملے تو ان کی فائٹ اس چیز کے لیے تھی اینی نوشن آف رائٹ اور دیوٹی بینگ ایڈوارسری اور ہیرارچکل ایس سوپیسٹک دہ انڈین کونسٹیٹیوشن انسرائنڈ ایکوالیٹی اور فریڈم از فرنمنٹل رائٹ آلونگ بید دہ رائٹ اگنٹس ایکسپلائیٹیشن فریڈم آف ریلیجن کلچر اینڈ ایڈوکیشنل رائٹ اور دہ رائٹ تو کونسٹیٹیوشنل ریمیڈیز تو یہاں پر جو ہے کہ آپ کو کچھ جو رائٹ ملے ہیں جیسے کہ آپ کو کلچر فریڈم ملی ہے ایڈوکیشنل رائٹ ملے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو فنڈامیلٹل رائٹ ہو گئے کیسے کہ جو کونسٹیوشن نے آپ کو ایکوالیٹی کے لیے دیئے ہیں فریڈم آف فنڈامیل رائٹ ایڈوکیشنل رائٹ اس کے ساتھ 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 آپ کو فریڈم آف ریلیجن کلچر اور کوئی بھی اگر ایکسپلائٹ کر رہا ہے آپ کے لیے تو کونسٹیوشنل نے اس کو ایک ریمیڈی کی طرح آپ کو اس کے لیے بھی رول بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو تو اس کا اپائے کے طور پر بھی کونسٹیوشنل نے رائٹ دیئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک فنڈامینٹل آپ کو عدھکار کے طور پر بھی ہمارے کونسٹیوشنل نے آپ کو کیا دیئے ہیں عدھکار دیئے ہیں یا جو بھی رائٹ دیئے ہیں the deepening of the انڈیان ڈیموکرسی had led to the expansion of رائٹ education information privacy ETC are now legally guarantee رائٹ اب ہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے جو لوگ تنتراتمک سمبیدھان کی جڑ میں جائیں یا اس کی جو گہرائی میں جائیں تو ہمیں education کا رائٹ ملا ہے information کا رائٹ ملا ہے ہماری privacy کا رائٹ ملا ہے اور وہ ہمیں ایک سمبیدھانک طور پر ہمیں guarantee دیتا ہے کہ یہ رائٹ آپ کے ہی ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں the state's fidelity to these rights is tenious at ویٹ اور state کی جو مطلب کوسس رہتی ہے وہ یہی رہتی citizens are generally duty bound to protect the integrity and sovereignty of the country and this is true for India through their no conspiration اور جو citizens ہیں وہ بھی کیا ہے ایک کرتبی میں بندے ہوئے ہیں کس کرتبی میں کہ ان کے لیے جو ہمارے دیس کی integrity ہے جو ہماری سمپربھوتا ہے وہ بچا کے رکھیں اور اس کے لیے کام کریں اور اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کون کے لیے جمعی دی گئی ہے وہ خود شوطہ ہی کون سپرکشن مطلب ہوتا ہے ایک پرکار کی ٹریننگ ہوتی ہے ایک آرمی یا کسی بھی پرکار کی آپ ایک جنرل سینس میں س ٹریننگ سمجھ لی جی وہ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ایک ایک ٹریننگ دی گئی ہے لیکن وہ ماؤنڈ ہے اس کے تحت بندے ہوئے ہیں بغیر کسی بغیر کسی بادیت آگے ایک ایک ساتھ ہی ساتھ وہ قسم میں اور بندے ہوئے ہیں کون ہارمونی پرووٹ کریں کون سٹیوشنل کرتبیوں کو پھول کریں جیسے بردہ روڈ ہوگا بھائی چارہ سائنٹ ٹیمپرام منٹ بنائیں اور جو مانوت باد پھیلائیں ٹھیک تو ان سب چیزوں میں وہ بغیر کسی بندے ہوئے ہیں جو کون سٹیوشن نے دیا ہے اور جو بھارت کے لیے سمپرہ ہوتا اور اس کی انترنگتا ان سب کی رکھچا کے لیے وہ سوات بندے ہوئے ہیں ایسی شپٹ ان دا اسٹیٹ پالسی ایمپیس فورم رائٹ تو ڈیوٹی بل بھی ایپسرڈ این ڈیسرش فورم بھوم دا ریالائی جیسے ایون فنڈیمینٹل رائیز اسٹیل work in progress اب کوئی بھی اگر دیس ہو راج ہو اس کا جور کس بات پہ ہوگا کہ آپ آدھکاروں کی بجائے کرتبیوں پہ دھان دو یا کرتبیوں کو فلفل کروانے پر جوڑ ہوگا تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک عجیب سی چیز ہوگی کیونکہ فنڈیمینٹل رائیز تو یہاں جو فنڈیمینٹل رائیز وہ ابھی بھی کیا ہے progress میں ہے ان کو بھی چیزوں میں فنڈیمینٹل رائیٹ کی ضرورت ہے تو ان سب چیزوں کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر آپ پہلے ہی آپ آدھکاروں کی بجائے کرتبیوں پر فوکس کروا ہوگے تو ایک عجیب اور غریب استطی ہوگی تو یہ ان کا کہنا ہے ان lighted citizenry is critical to progress and good governance تو یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ ان lighted citizenry ہوگا وہ ایک critical ہوگا progress کے لیے اور good governance کے لیے بٹ dusty is not something that the citizens of the state لیکن یہاں پر کیا ہے کی duty sorry یہ میں نے ڈسٹی بولا تھا duty یہ نہیں ہے کہ آپ کرجدار رہے state کا کوئی بھی citizen جو ہے وہ کرجدار رہے state کا یہ duty نہیں کہلاتی the obligation of individual citizens to the collective pursuit of the nation can be meaningful when their rights are guaranteed by the state تو یہاں پریاس ہے کس چیز کا کی جب جو راجی سرکار ہیں کندر سرکار ہیں دیس کی سرکار ہیں وہ اس چیز کی guarantee دیں کہ بھائی ان کے right کو کبھی حنان نہیں کریں گے اور اس چیز کو fulfill کریں گے the citizens has the right to use a public road and duty to of a traffic route جیسے citizens ایڈیٹوریل کے beginning میں بھی ایک آپ کو example دیا تھا ایک کچڑا ساف سفائی والے عبیان کے تحت کہ آپ روڈ پر چل رہے ہو لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جمہ داری ہے روڈ تو آپ use کرو لیکن روڈ پر کچڑا نہ پھیکو روڈ پر تھوکو نہ تو یہ بھی آپ کی ایک duty ہے بلکل اسی پر کچھ روڈ پر چل رہا ہو تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو ٹریفک رول بھی فولو کرنے بڑھیں گے the right and the duty are meaningful only in conjunction to right or duty meaningful ہوں گے جب ان کا سمیسرن ہو گا راج جی ان کو عدیقار دے اور لوگ اس کا کرتبیوں کا پالن کریں پرائم منسٹر کمنٹ کم again this backdrop formal and informal restrictions on right of citizens are on the rise along with the coercive power of the state تو پرائم منسٹر نے سیریس بات ہے جی راج سرکار کیا ہوتی ہیں کہ اپنی پابر کا دور روپیو کر لیتی ہے چاہے formal یا informal طریقے سے تو اس کو بھی غلط کہا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے چاہے formal یا informal جو بھی restriction لگا دیتے ہیں ناغرک کے عدھکار پر تو انہوں نے اس چیز کے لیے بھی غلط کہا the emphasis on duty along with the de-emphasis of right also raised the spectre of descent into the pre-republic norm in social relations تو یہاں بھار اگر آپ کرتب یوں پہ جان نہ جوڑ دو بجائے عدی کار وں کے تو یہ بھی ایک پرکار سے ایک spectre یا ایک ایسا جال کا کام کرے گا جو مطلب ایک social relation کیا کرے گا اسمن جستہ پیدا کردے گا جو ہماری social relation ان کے اندر the celebration of the india as a traditionally duty driven society carries with its inscapable connotations of the exploitative division of labor and norm that are antithetical to the constitutional constitutional جو بھی ہم celebrate کر رہے ہیں کہ ہم traditionally ہماری duty کو fulfill کرتے ہیں لیکن ساتھ ہم اس چیز کو بھ بروت کرتے ہیں یا اس چیز کے against میں جو ہمیں constitutional کے against ہے کیا constitution جیسے exploitative division ہو گیا labor کا labor لیے جو الگ الگ rule ہے ان کا یہ simple example دیا ہے labor کا use کر کے antithetical to constitutionalism مطلب سرف labor کا use کر کے پورے سم ویدھان اور سم ویدھان کا باد میں use کر کے labor میں جو بھی مطلب labor کے عدیقاروں کی رکچہ نہیں ہوتی یا ان عدیقار نہیں ملتے ہیں اور سم ویدھان کا use کر کے انہوں نے کہیں نہ کہیں پورے سم ویدھان کے دورہ اکیلے labor کے لیے نہیں normal citizens کے باؤن باؤن ملتا وہ fulfill ہی کرتے ہیں وہ ڈوٹی نبھاتے ہی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے needless to say that is not progress تو یہاں پر آج کے ایڈیٹوریل کا یہ end ہے آئی hope آپ کو پسند آیا ہوگا so thank you for today and please do like share and and subscribe